اشراع سانی کے اندر اللہ تعالی نے اس گھرانے کو اور خصوصاً حسنین کریمین کو جو مقام عطا فرمایا ہے وہ کسی اور کے نصیب میں نہیں آیا آپ سب جس محبت اور زوگ کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اللہ تعالی اس کا بے پناہ عجر سوا یقیناً یقیناً عطا فرمائے گا عزیزہ نے گنامی قدر کربلا کا جو میدان لگا ہے اور وہاں پر جو آلِ رسول نے اپنے قربانیاں پیش کی ہیں تمام اہلِ محبت اہلِ زوگ اور اہلِ علم کا یہ ماننا ہے کہ میرے امام میں وہ قربانی کسی ذاتی مفاد یا دنیاوی لالج کے لیے نہیں بلکہ دین کی سر بلندی کے لیے دی ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں جن لوگوں نے اس کو کوئی دوسرا رنگ دینے کی کوشش کی ہے میں صرف ایک بات ارز کر کے شاہ صاحب کے حوالے مائک کرنے جا رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید کا اس میں قصور کوئی نہ تھا جو کچھ کیا مروان یا ولید نے کیا اور یزید ایسا چاہتا نہ تھا سیدھی سی بات ہے کہ جو حاکی میں وقت ہوتا ہے اس کے حکم کے بغیر آگے اس کا ملازم کوئی کام نہیں کر سکتا حکم پیچھے سے اس کا تھا اب اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ یزید تو قرولہ میں موجود نہ تھا تو پھر لوگوں نے جو ہاندان نبوت کے ساتھ کیا ہے اور یزید وہاں پہ روک نہیں سکتا تھا کیونکہ موجود نہ تھا جب سرِ انور امامِ عالی مقام کا اس یزید لعین کے دربار میں گیا ہے اور وہاں پر جب بات یہ چلی ہے میں پورا معاملہ وہ واقعہ وہ بات ارض نہیں کرنا چاہتا آپ سب جو جانتے ہیں میرے انداز ہے کہ مہمان آیا ہو تو میں زیادہ وقت نہیں لیتا میں نے صرف ایک نکتہ آپ کی خدمت میں ارض کرنا ہے جب بات چلی کہ امامِ عالی مقام کا قاتل کون ہے تو یزید نے سوال کیا کہ کس نے قتل کیا تو شمرزل جوشن کا نام آیا اس کا میں نے تو کچھ نہیں کیا مجھے تو مروان نے کہا تھا جب مروان سے پوچھا گیا تو اس نے کہا مجھے تو ولید نے کہا تھا جب اس سے پوچھ گچ ہوئی تو اس نے کہا کہ میرا امامِ عالی مقام نے کیا بھی گاڑا تھا میری ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ان کو قتل اس نے کروایا ہے جو سلطنت کا بھوکا تھا اب سلطنت اور تاج و تخت چاہتا تو یزید خود تھا تو اب اگر یزید سچا ہے یا آج کو اس کے ماننے والے سچے ہیں کہ یزید علی نے کچھ نہیں کیا تو چاہیے یہ تھا کہ وہ قاتلانِ حسین کو وحی پر سزا دیتا لیکن تاریخ کی کسی ضعیف سے ضعیف روایت سے پتا نہیں چلتا کہ اس بادبخت نے کسی کو کوئی سزا دی ہو بعد میں رب کی طرح سے جو سزا میری ہے وہ موضوع ہم نے حضرت مولانا محمد اشرف نقشبندی صاحب کے حوالے کیا ہوا ہے وہ آئیں گے تو وہ بتائیں گے عزیزانِ گرامی قادر اب نارو کی گوج میں حضرت صاحب کا استقبال فرمائی یہ اتنا مسئلہ جو میں نے ارز کرنا تھا یقیناً میں ارز کر چکا کہ یزید کا پورا ہاتھ تھا نہ صرف ہاتھ تھا بلکہ منچہ و چاہت تھی کہ یہ سب کچھ کیا جائے اور اس لعین نے آلِ نرسول کا پاس نہیں کیا اب اندر کہہ رہا ہے کہ ایک بات اور ارز کر دوں کہ اس نے علامہ سید محمود آلوسی نے تفسیر روح المعانی کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے جو میں ارز کرنے لگوں جب سرِ انور امامِ عالی مقام کا اس بادبخت کے دربار میں آیا تو اس نے ان کو دیکھ کے کہا کہ کاش آج میرے آباؤ آجداد زندہ ہوتے تو وہ دیکھ کے کہتے مجھے شاباش دیتے تھبکی دیتے کہ میں نے آج بدر والی کجی کو سیدھا کر دیا ہے یعنی وہ لعین غزوِ بدر آپ جانتے ہیں اسلام کا پہلا مارکہ ہے جو اسلام اور کفر کے درمیان ہوئی اور صحابہ نے جو اس میں شجاعت کے جوہر دکھا ہے وہ اس بدر والی کجی کو سیدھا کرنے سے مراد یہ لے رہا ہے کہ جو بدر میں میرے آباؤ ایداد یعنی کفار کے ساتھ ہوا ہے آج میں نے امامِ عالی مقام کو شہید کروا کر تو اس کا بدلہ لے لیا ہے جو غزوِ بدر کے اصحاب کے خلاف بولے قرآن کے خلاف بولے امام الانبیاء کے اور پھر اس نے کہا کہ بنو حاشم نے تو ایک ڈھونگ رچایا تھا ماذا اللہ ورنہ نہ کوئی آسمانی کتاب آئی اور نہ کوئی وحی آئی ہے یعنی آقا کریم کی نبوت کا انکار کر رہا ہے تو جو نبی پاک کی نبوت کا قائل نہ ہو اس کو کوئی امیر المومنین کہے تو ایسے بندے کا ایمان ہمارے جوتے کی نوک پہ ہے اب نارو کی گوج میں استقبال فرمائیے نعرہِ تقبیر نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری علماءِ اہلِ سنت علماءِ اہلِ سنت